میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مبارک ذکر عظیم بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے نوازتے ہیں اور رزق حلال کے ذرائع اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کا ساتھ دیتے ہیں اپنے اللہ کے جو حکم ربی سے نا امید نہ ہوا کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرے اس کے پر یقین کامل رکھا کرے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے اگر آپ کے مان میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ اس میں برکت چاہتے ہیں دکان پر بیٹھتے ہیں وہاں برکت نہیں کہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں پر آپ تنگ دلد ہوتے ہیں یہ پریشانی کا جو ہے رویہ بلو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سہنی پڑتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے مال کبھی ختم ہو جاتا ہے کبھی تنگی آ جاتی ہے گھر میں فاکے کشی ہوتی ہیں یہ سب مسئلہ ہو یہ عمل کرنے سے اپنا مال کبھی ختم نہ ہوگا آج میں آپ کو ایک بہت آسان اور بہترین وظیفہ بتاؤں گے اس عمل کی اجازت سب کو ہے پہلے تین مرتبہ دروشیف پڑھیں اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھ کر آخر میں دروشیف تین مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف مو کر کے پھوک مار دیں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں جس عمل جس مقصد کے لئے یہ عمل کیا جا رہا ہے اور آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اور پانی کے اوپر دم کریں اپنے گھر میں اپنے جہاں کاروبار ہیں وہاں پر دکانیں ہیں تو دکانوں پر کام ہیں تو کام پر اگر کسی کے پاس ملازمت کرتے ہو تو اپنے اوپر چٹے مار کر تو کام شروع کریں الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق واضیہ نظر آ جائے گا دست غیب سے آپ کے مدد کی جائے گی اللہ واقعی طرف سے اور مال میں بہت زبردست پر کرتی ہے آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھئے گا میرے بہن کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اگر میری بات سمجھاتی ہیں اگر میری وظائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ